اور یہاں آپ کے بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع چہلم امام حسین علیہ السلام کے مواقع پر ہوا دنیا کے مختلف شہروں سے کافل نجف میں امام علیہ السلام کے روزہ پر حاضری کے بعد مشیع میں شامل ہو کر تقریباً 87 کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کر کے خواتینوں حضرات اور بچوں کی بڑی تداد کربلا پہنچی ایک محتاط اندازے کے مطابق رمہ سال زائرین کی تداد تقریباً پچاس ملین تک جا پہنچی ہے مشیع کے استقبال کے لیے جگہ جگہ مہمان خانے اور زائرین کے خدمت کے لیے خادموں کی کثیر تداد موجود رہی کربلا سے ریپورٹ کریں گے عابد کازمی نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا چہلم اربائین 2022 کا آغاز ہو چکا یکم سفر سے ہی نجف اشرف سے امام علیہ السلام کے روزہ اقدس پر حاضری کے بعد مشیع کا آغاز ہو جاتا ہے جو تقریباً نجف سے کربلا زائرین 87 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے کربلا پہنچتے ہیں راستوں میں جگہ جگہ موقع بنے ہوتے ہیں جہاں زائرین کے خدمت ان کی رہائش اور ضروریات زندگی کی ہر چیز مہیا کی جاتی ہے تھا کہ ہر زائرین کے خدمت کے لیے مقامی لوگوں نے اپنے گھروں کو وقف کر رکھا ہوتا ہے تا کہ وہ زائرین جن کو امام حسین علیہ السلام کا مہمان سمجھ کر خدمت کرتے ہیں ان کے خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے یہ کافرے تقریباً تین دنوں میں کربلا پہنچ جاتے ہیں جہاں احرام کے اردگد رہائش پذیر ہوتے ہیں دنیا بھر سے مخیر حضرات ان کے تعامل رہائش کا بندوبست بھی کرتے ہیں نجف سے کربلا تک کے راستوں میں انڈین پاکستانی ایرانی اور عربی موقع بنے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جگہ خرید کر اس میں سہولیات مہیا کر رکھی ہوتی ہیں عربائن 2022 کا اجتماع دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کہا جا رہا ہے یہاں کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق ایران سے اس وقت تک 20 ملین باقی ممالک سے 10 ملین جبکہ مقامی لوگوں کو ملا کر تقریباً 50 ملین تک یہ تعداد پہنچنے کا امکان ہے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوگا عوام کا جمع غفیر یہ بتا رہا ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس تبتی ریت پر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے امام حسین علیہ السلام ان کے رفاقہ اور تبلیغ کرنے والی ان کی بہن زینب کبرہ قیدو بند کی صعوبت برداشت کرنے والوں کی قربانی کی سمجھ عوام کو آ چکی ہے جس کی بدولت لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں کوئی افرا تفری نہیں ہر آدمی پر سکون انداز میں دوسروں کی مدد کر رہا ہے جبکہ کربلا کی گلیاں بازار رات دن انسانوں سے بھری رہتی ہیں جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں عربائن کے مناظر دیکھ کر انسانی کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو دور حاضر میں ایک مثالی کردار ہے اس دوران موقع کے انچارچ علماء کرام اور دیگر نے سی این ای نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ عشق حسین کا سفر ہے جو ہر ایک ظاہر عقیدت و احترام سے کرتا ہے اور ان کے خدمت کرنے والے فخر محسوس کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خدمت کرنے والے زیادہ جبکہ خدمت کروانے والے کم پڑ جاتے ہیں ایام اربعین زیارت حضرت سید و شہدہ علیہ السلام خدمت مولا امیر و مومنی رسیدیم و عرض ادب خدمت حضرت عرض تسلیت شہادت سید و شہدہ اجازی حضرت زیارت مشاہیب کرباللہ انشاء اللہ شروع کرنا انشاءاللہ ان ارادت در نسل ما تروز قیامت و شہد نسل ما فرزنان و مومنی رسید و شہدہ علیہ السلام مرتبس دعای سبس همین الشیعیان مولا در سبتہ سر عالم الامام الحسین الذي ضحّى بنفسه و اهله و صحبه من اجل ان يحی دین الاسلام بعدما ان اكاد ان ينمحي هذا الدین بفعل آل امیت و غیرهم ادم الامام الحسین كل ما يملك من روحه و دمه وحتى الطفل الرضيع من اجل احیاء دین محمد لذا انہو نعرف انہو الاسلام محمدی الوجود واحد قربلاء معلہ خاک شفا جذبوں شہادت قربانی اور عصار کی سرزمین ہے اس سال پچاس ملین سے زیادہ ظاہرین قربلاء کی اس مقدس وادیوں میں لبیک یا حسین کی صدائیں لے کر آئے ہیں فقط ایران سے بیس ملین سے زیادہ لوگ پہنچے ہیں ایراک کے لوگ امریکہ سے اسٹریلیا تک اور افغانستان پاکستان سے لے کر کوئی دنیا کا خطہ گوشہ شہر نہیں جہاں سے یہاں نمائندگی نہیں ہے الحمدللہ میرا جو مہین مقصد ہے وہ سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزداری کو آگے بڑھانا اور ظاہرین کی خدمت کرنا ہے عربائین حج سے کئی گناہ زیادہ جو ہے رش ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ سہولیات راش کرنی جو کہ عام دنوں میں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب لوگ اس سفر عشق کی طرف آ رہے ہیں نجف سے کربلا کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں تو ہر قدم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کہا گیا ہے لیکن اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ نعمتیں اس کا شکر ادا کر رہی ہیں تو وہ کربلا میں آ کے دیکھیں ڈاکٹرز ہیں مساج ٹیم ہیں مساج چیرز ہیں اور آکسیجن روم ہیں لیڈیز ڈاکٹر ہے جینڈز ڈاکٹر مساج جینڈ سے لیڈیز سے مساج چیرز ہے آکسیجن روم ہیں ٹیمیٹی فور آرز چاہیے ٹیمیٹی فور آرز فوڈ ہے صبح نماز سے ناشتہ چالتا ہے بارہ بے تک ناشتہ چلتا ہے صرف اثر زہر کی نماز کے لئے بانہ ہوتا ہے اس کے بعد میں کھانا چالتا ہے مغرب تک کھانا رہتا ہے مغرب کی نماز کے لئے بانہ ہوتا ہے مغرب کے بعد میں صبح کی نماز تک چلتا ہے الحمدللہ ٹیمیٹی فور آرز چاہیے ٹیمیٹی فور آرز آج اگر سرور کائنات کے اسی ارشاد پر مسلمان عمل کرتے ایک مکتب ہوتا جس کا نام مکتب اہل البیت ہے اس لئے کہ ایک مرکز بتایا سرور کونین نے جہاں پر سب کے سب مسلمان متفق ہو ستے ہیں طلب علم کی ایک یونیورسٹی بتائی ایک کالیج اور ایک اسکول بتایا اگر اسی کالیج اور اسی یونیورسٹی سے علماء خارج ہوتے تو آپ خود سوچئے کہ کائنات میں ایک کا نام ہوتا جو علی اور اولاد علی خیر اگر علی شناس ہوتے تو آج مجھے اربعین سمجھانے کی اربعین بتانے کی ضرورت نہ ہوتی ہر ایک ظاہر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے تمام مقامات کی زیارت کرے یہی وجہ ہے کہ کربلا کی پوری سرزمین گلیاں بازار یا حسین یا حسین کے صداوں سے گونچتی رہتی ہیں عابد قازمی سی این ای نیوز کربلا اراک